بڑھتیاں کے خبر بالاؤس سے ہے جہاں دنتیل ہاتھی کی دستک دیکھی گئی ہے کنج کنہار گاف کی گلیوں میں دنتیل ہاتھی گھس گیا ہے ونویبہ کی ٹیم نے ہاتھی کو گاف سے خدیر دیا حالانکہ رات میں جاگنے کو سب ہی گرامیڑ مجبور ہیں دیکھیں تصویریں بھی سامنے آ چکے ہیں رہائش علاقہ ہے جہاں پر ہاتھی کی چہل قدمی دیکھی گئی ہے تصویر جو ہے بالاؤس سے نکل کر سامنے آئی ہے ہاتھی کو دیکھنے کے بعد لگاتار لوگوں میں دہشت کا ماحول دیکھا جارہا جس کے بعد لوگ رات بھر جاگنے کو مجبور ہیں حالانکہ ونویبہ نے ہاتھی کو جنگل کی طرف خدیر دیا ہے لیکن بالاؤن میں لگاتار ہاتھیوں کی چہل قدمی دیکھی جا رہی ہے ونویبہ کی ٹیم موقع پر موجود ہے اور لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ جنگلوں کی طرف نہ جائیں لیکن اس ہاتھی کا آتنک دیکھا گیا بالاؤس سے میرے سائیوگی لکشمیکانت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لکشمیکانت رہائشی علاقے میں لگاتار ہاتھی کی چہل قدمی دیکھی جواری اس کے چلتے گرامی لگاتار دہشت میں ہے ونویبہ اس سمیں کیا کر رہا ہے لکشمیکانت میری آواز پہنچ پا رہی ہے جی میرے سوال یہ ہے کہ لگاتار بالاؤس میں رہائشی علاقوں میں ہاتھی کی چہل قدمی دیکھی جا رہی ہے ونویبہ لوگوں سے کیا پیل کر رہا ہے کس طرح کا قدم ونویبہ اٹھا رہا ہے ہاتھیوں کو لے کر دیکھئے ونویبہ لگاتار ایلرڈ موڈ پہ ہے جن چھتروں میں ہاتھی موجود ہے ان چھتروں میں لوگوں کو سمجھانے کا پریاد کر رہی ہے کہ جنگلوں کی طرف نہ جائیں بیٹے سام کو ہاتھی کنکنہار گاؤں میں بقاعدہ گلی میں نسچند ہو کر گھوما ہے جس وجہ سے جو گھرامین ہیں وہ کافی پریسان نجر آئے اور ان کی جو راتوں کے نیند ہیں وہ اڑی ہوئی تھی رات کو بھی ہاتھی نے دونڈی پری چھتر کے دھنوپارا گاؤں میں ایک مکان کو توڑا ہے موسیقی